مہارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مہارتی کرکٹ ٹیم چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں جائے گی اور ہائیبریڈ موڈل کے تحر چیمپینز ٹروفی کے کچھ میچز دیگر ممالک میں کھیلے جائیں گے مہارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈین کرکٹ ٹیم کا چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس کے لیے دورہ پاکستان کا کوئی امکان نہیں ہے اس حوالے سے بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کے ذرائع نے انڈین نیوز ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی بورڈ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی سے ہائیبریڈ موڈل کے تحر چیمپینز ٹروفی کے کچھ میچز دوبائی یا سری لنکا میں منقض کروانے کا کہہ گا خیال رہے کہ آئی سی سی ونڈے ورلڈ کا انیس سو چھانوے اور دو ہزار آٹھ کے ایشیای کب کے بعد پاکستان کو ایک عرصے بعد پہلی بار چیمپینز ٹروفی کی میزمانی ملی ہے جو انیس فروری سے انیس مارچ تک پاکستان کے تین بڑے شہروں کراچی لاہور اور رابلپنڈی میں کھیلے جائیں گے پاکستان نے سیکیورٹی خطشات کی وجہ سے بھارت کے تمام میچز ایک ہی شہر لاہور میں رکھنے کا پیسہ کیا ہے لاہور میں وہاں کا بارٹر کی وجہ سے میچز رکھے گئے ہیں تاکہ بھارتی شہری ان میچز میں آسانی سے شرکت کر سکے تاہم چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس میں بھارت کی شمولیت اب بھی سوال یہ نشان ہے بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے دور پاکستان کا فیصلہ بھارتی حکومت پر چھوڑا ہوا ہے اور بھارتی حکومت کی جانب سے اس بارے میں فیلحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اس سے قبل چیئرمن پی سی بی محسن نقوی واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کی بیسوانی پاکستان ہی کرے گا اور تمام میچز ملک کے اندر ہی ہوں گے جبکہ بھارتی ٹیم کا پاکستان آنے یا نہ آنے کا معاملہ قبل از وقت ہے پاکستان میں بھارت سے بھی ٹیمیں آئیں گی اور چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی بھارت نے ایشیا کپ دوہزار آٹھ کے بعد سے پاکستان میں کوئی میچ نہیں کھیلا جبکہ دوہزار بارہ دوہزار تیرہ میں پاکستان کے دورہ انڈیا کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی دو طرفہ سیریز بھی نہیں کھیلی گئی ہے گزشتہ سال بھی ایشیا کپ کی میزوانی پاکستان کو ملی تھی لیکن بھارت نے پاکستان آنے سے ساپ انکار کر دیا تھا جس کے بعد ہائیبریڈ موڈل کے تحت بھارت کے تمام میچیں سری لنکا میں شیڈول کیل گئے تھے جہاں کولمبو میں کھیلے گئے فانڈل میں بھارت نے آسانی سے سری لنکا کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر دیا تھا واضح رہے کہ پاکستان اس چیمپینز ٹروفی میں دفاعی چیمپین کے طور پر شریک ہوگا آخری بار چیمپینز ٹروفی دوہزار سترہ میں ہوئی تھی جو پاکستان نے سرپراز احمد کی قیادت میں جیتی تھی